درود پاک پڑھنے کی فضولیت سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود پاک کسرس سے پڑھے گا تو وہ ایک ایک ہزار نیکیوں کا عمل سرائے گا کہ روزہ دل کے نیت کا نام ہوتا ہے کہ اِنَّ مَلَا عَمَالُ بِنِّيَّاتِ اگر صبح انسان روزہ رکھتا ہے اگر اس کے دل میں ویم اور وسوس سے آتے ہیں تو وہ روزہ مقروح ہو جاتا ہے روزہ دل کی نیت کا نام ہے سچے دل سے جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سارا دن اس کی پاس بہانی بھی کرتے ہیں اس لئے فرض روزے کو اس طرح کھیلونا نہیں ہے جو کھیل لیا جب چاہا توڑ دیا اور جب چاہا رکھ لیا جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے آج ہم ہارٹ نیوز کی پروگرام رمضان کریم میں آپ از بیدہ سے بھی بات کریں گے ہماری میز بان ہوں گے آسمہ دری سے آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں آسمہ دری سے جنسی ہیں پروگرام کی میز بانی کریں گی اور آپ از بیدہ جنسی ہیں وہ ہماری مہمان ہوں گی میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین جو ہم پروگرام لے کر آ رہے ہیں آپ از بیدہ کے ساتھ ساتھ تو میں آپ کو یہ بتاتا دوں کہ پروگرام تو ہم روز دیکھتے ہیں پروگرام ہم ہر روز دیکھ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ پروگرام جو ہم لے کے آ رہے ہیں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا اس میں بہت سے سوالات ہوں گے جو ہماری انکر پرسنٹ جنسی ہیں آسمان دریس جنسی ہیں وہ سوال کریں گی اور ان کی جواب آپ زبادہ دیں گی ناظرین سوالوں کو زہود دیکھئے اسے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی آخرت بن سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک سوال جس وقت آپ سنیں گے اس کی اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حصول زندگی بدل جائے تو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی توفید دیں پروگراموں دیکھنے کی اور کروانے کی آئیے چلتے پروگرام کی طرف اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ اسمائی دریس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ نیوز آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے رمضان القریم آج کی ہماری یہ رمضان القریم کی ٹرانسمیشن جو ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ہماری مہمانِ حاس ہیں وہ ہیں آپہ زبیدہ یہ پہلے بھی میں تعارف کروا چکی ہوں آج پھر میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پیان کرنے لگی ہوں جو کہ انجمل ویلفیر سوسائیٹی کی صدر بھی ہیں اور جو مدرسہ تجوید القرآن کی بانی بھی ہیں آج ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ان سے کچھ سوالات کے جوابات لیں گے ہم ان سے بہت گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سب کو جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ سوالات کے جوابات لیں اور ہم سب کو جو ہے یہ سعادت عطا فرمائیں اسلام علیکم آپہ زبیدہ کیسے ہیں آپ حریت سے ہیں سب سے پہلے تو میرا جواب سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں مجھے اور ناظرین کو جو ہے اگاہ فرمائیں اور ہم سب کو جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مشن کو کامیابیہ عطا فرمائی اور ہمارا جو چینلز ہے آرٹ میوز اس کو اللہ تعالیٰ اور مزید ترقیہ دے آمین اور ان کے سبب ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کام میں مستفید ہو جائیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسنت و بھرا پیغام ہے وہ ہم عوام تک پہنچا دیں تو درود پاک پڑھنے کے فضیلت سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود پاک کسرت سے پڑے گا تو وہ ایک ایک ہزار نیکیوں کا عمل سراہے گا سبحان اللہ دوسرا یہ ہے کہ چار فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت جبرائیل حضرت اسرائیل حضرت میکائل حضرت اسرائیل تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن خاص طور پر درود بیس بار آپ پر پڑے گا تو قیامت کے دن میں حضر کوسر کا پانی پلاؤں گا حضر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو دوسرا فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیس مرتبہ کسرت دل سے آپ پر درود بھیجے گا تو میں کیا نہ میں کس رات سے اس کو آسانی سے گزار دوں گا اور تیسرا بولا حضرت اسرائیل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر بیس بار کسرت سے درود پڑے گا تو ہو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کروں گا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے حضرت عزیل علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہنے والے آپ پر درود پڑھنے والوں پر میں جب تک سعیدے میں سار رکھ کر اس کے گناہوں کی معافی نہیں مانگوا دوں گا کہ یا اللہ میں اس کی جو جان ہے وہ اللہین صدقین نبیین کی طرح ہی نکالوں گا تو وہ شرف حاصل تا فرمائیں گے درود پاک پڑھنا کسرت سے گھر میں فقر جو ہے وہ دور کرتا ہے اور درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ کی ہزار ہزار بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تفیق اطاف فرمائیں کہ ہم کسرت سے درود پاک کا ورد کریں آمین جی تو کچھ سوالات جو ہیں وہ ہم رمضان الكریم کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں بھی آپا زبیدہ سے پوچھتے ہیں اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے روشنی میں ہمیں ان کے جوابات دیں جی آپا میرا آپ سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ فرز ہونے کی کیا شرائط ہیں روزہ فرز ہونے کی کم از کم چھے شرائط ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا بالگ ہونا آقل ہونا تندرست ہونا اور مقیم ہونا حید اور نفاس پاک ہونا تو ان شرائط میں جو بھی اللہ تعالی کا خاص توجہ دے گا تو اللہ تعالی اس کے روزے کو مقبولیت عطا فرمائیں گے دوسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت پر آپ کی کیا دلیل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مجھے اور ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ روزوں کی فرضیت پر کیا دلیل ہے قرآن مجید سورہ باقرابیں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم سیام کما کتب علی اللہذین من مقابلکم لعلیکم تتکون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جگہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جب ہم سارا دن روزے سے ہوتے ہیں تو ہمارا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حقوق دروش شریف پاک پڑھتے رہے ہیں کہ روزہ عبادت کا نام ہے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے تو روزہ کی حالت میں ہمیں چگلی چکاری اور عویبت وغیرہ سے بچنا چاہیے گالی گلوز سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزے کو خراب نہ کر سکیں تو اس لئے اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن مجھے کہ تاکہ تم بچ جاؤ تک تکون پرہیز کر ہر اس برائی سے پرہیز کر لو جو اللہ کے یہاں بری سمجھی جاتی ہے اللہ ہم سب کو ہر برے کام سے اور برائی سے دور رہنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہماری روزوں کو اپنی برگاہ آلیہ میں قبول منظور فرمائے ابا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نابالی کو روزہ رکھوانا چاہیے یعنی جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو اس پر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے سات سال پر نماز فرض ہو جاتی ہے دس سال پر روزہ فرض ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بچہ نام نماز پڑھے تو اس کو ڈانٹ کر بھی نماز پڑھوا لیں اور روزہ جو ہے وہ بالک ہونے کی صورت میں فرض ہو جاتا ہے نابالک بچے شوک سے رکھ تو لیتے ہیں لیکن عجر میں آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بارہ سال پر روزہ فرض ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پاپا ایک سوال جو نہایت ہی اہم ہے جو میں بھی جاننا چاہتی ہوں اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دل میں اگر نیت کر لی کہ میں روزہ توڑتا ہوں تو اس سے لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ ہماری عوام میں یہ بہت بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے دل میں نیت کی کہ میں روزہ توڑتا ہوں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں روزہ دل کی نیت کا نام ہوتا ہے اگر صبح انسان روزہ رکھتا ہے اگر اس کے دل میں ویم اور وسوس سے آتے ہیں تو وہ روزہ مقروح ہو جاتا ہے روزہ دل کی نیت کا نام ہے سچے دل سے جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سارا دن اس کی پاس بانی بھی کرتے ہیں اس لئے روزہ کو فرض روزہ کو اس طرح کھیلونا نہیں ہے جو کھیل لیا جب چاہا توڑ دیا اور جب چاہا رکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورے اترتے ہیں وہ سبح سے نیت کرتے ہیں وابی سوم غدی نویت من شہری رمضان کہ میں سبح ہی نیت کر لیتا ہوں اس کی اگر نیت نہ بھی کرے تو دل کا ارادہ رکھ لے تو روزہ ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزہ کن کن وجوہات کے بنا پر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں کہ روزہ کون کونسی وجوہات پر ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں جسم کے منافذ کے ذریعے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے مطلب میدے میں کوئی چیز ایسی چلی گئی یا آپ نے مسواک ایسی کر لی جس کا ذائقہ جو ہے وہ اندر چلا گیا یا سرمہ لگایا اس سے روزہ نہیں توٹ جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں سرمہ لگانس سے ٹوٹ جاتا ہے نہیں سرمہ لگانس سے روزہ نہیں لگ ذائقے والی چیز جس کا حلق میں ذائقہ آ جائے جیسے کان میں دوائی ڈال لی اور حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی ٹھیک ہے ایک نہایت ہی اہم سوال جو کہ ناظرین یہ ضرور جانا چاہیں گے اور میں بھی جانا چاہتی ہوں کہ روزہ رہ کر کیا ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں جی روزہ کی حالت میں طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے دوسرا ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے تو لگوایا جا سکتا ہے پرہیز کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے ناظرین ہم اب ایک دو سوال جو ہیں وہ ذکاة پر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ہم آپ ہمیں اس بات سے اگاہ کریں کہ ذکاة کتنے پرسنٹ پر جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے کتنا فیصد حصہ جو ہے ذکاة کا ہمیں ادا کرنا چاہیے دیکھیں اگر ذکاة مال کے لحاظ سے دیکھی جائے تو ہزار روپے پہ پچیس روپے کی کا ہے اور اگر کاروبار کے لحاظ سے دیکھی جائے جیسے فصل ہو گئی تو اس میں پانچ پرسنٹ فصل جو ہے پانچ پرسنٹ حصہ رکھتی ہے اور اوشر جو ہے وہ دس پرسنٹ جی ٹھیک ہے انتہائی اہم سوال جو ہے وہ میں آپا سے پوچھنے جا رہی ہوں آپا ہم سب میں جو ہے یہ بڑی بات جو ہے وہ عام ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ تراوی نہیں پڑتے تو آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگاہی دیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا روزہ تراوی کے بغیر تراوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ معقدہ ہیں اور سنت جس نے بیماری کی حالت میں کہ روزہ تو رکھ لیا اگر نہیں ادا کی جاتی تو نہیں بھی رکھ سکتا ونہ وہ واجب ہو جاتا ہے ایک قسم کا کہ تراوی بیس پڑھ لیں اور اگر طبیعت اجازت نہ دے تو وہ دس بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں اب آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں اگاہ کریں کہ روزہ رکھنے کے لئے کیا دعا ضروری ہے جس طرح ہم صبح روزہ جب سہری کے وقت ہم سب اٹھتے ہیں سہری کرنے کے بعد ہم سب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں تو میرا یہ انتہائی اہم سوال آپ سے ہے کیا روزہ رکھنے کے لئے ہم سب کا دعا کرنا ضروری ہے دیکھیں دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے تو ایک وہ دعا ہے جہاں ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی مانگنے لازمی ہوتی ہے اور یہ ایک دعا نیت کے اوپر چلتی ہے کہ اگر نیت کر لی تو دعا مانگے یا نہ مانگے نیت کے اوپر بات ہوتی ہے جی ٹھیک آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں اگاہ کریں جس طرح کے پہلے میں نے آپ سے زکاة کے بارے میں پوچھا کہ کتنے پرسنٹ حصہ دینا چاہیے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے ایک گریب آدمی ہے جو دہاڑی دار مزدور ہے وہ ایک مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس پر زکاة دینا فرض ہے یا واجب ہے کیا اس کو زکاة دینی چاہیے دیکھیں وہ جو انسان ہے نا دہاڑی دار پندرہ سو روپے میں محمودی سا خرچ پورا کرتا ہے زکاة ہوتی ہے مال کے نساب کے مطابق کہ اس کے پاس کچھ مال ہے کچھ سونا ہے کچھ چندی ہے جو خرچے کے علاوہ ہے تو پھر اس پر زکاة لگتی ہے وہ بندہ ہی پورا سا ہے تو اس پر زکاة وہ نہیں دے سکتا یہ ٹھیک ہے ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ زکاة لینے والا مستحق کون ہے کون سے ایسے لوگ مستحق ہیں جن کو ہمیں زکاة دینی چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح توبہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ زکاة جو ہے وہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون لوگ ہیں وہ مستحق لوگ جن کو ہمیں زکاة دینی چاہیے پہلے مستحق یتیم اور مسکین آتے ہیں زکاة کے لئے کہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ان کی بیوہ جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتی نہ ان کے بعض اخراجات ہیں نہ کہیں سے اخراجات کی امید رکھ سکتے ہیں تو اس پر فرض بنتی ہے دوسرا یہ وہ گریب جس کے گھر میں کچھ نہیں بہت دوئے بعض اوقات بہت کچھ سمان ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو گریب سمجھتے ہیں لیکن اگر ان کا دل ماننے تو ان سے کوش کر دے دے کہ تمہیں زکاة لے لوگے بعض نہیں لیتے خوددار ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ ان کے گھر میں وہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو لہٰذا ہم اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور بعض اوقات اپنے بہن بھائیوں میں پتا ہے کہ ہماری بہن یا ہماری خالہ یا ہمارے کوئی کزن اتنے گریب ہیں تو خرچہ مشکل سے پورا کرتے ہیں تو انہیں زکاة کا نہ کہو تاکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے بلکہ ان کو سوٹ بنا دو بلکہ ان کو جس طرح اللہ فرماتا ہے ساتا رہو من ساتا رہو اللہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں بعض لوگ تانہ دے دیتے ہیں پیش ڈر سے جو ہے وہ بندہ پیچھے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بڑی عام ہے آپ کے اپنے گھر میں جو ہے جیسے رشتہ دار بھین بھائی آس پڑوس کے لوگ جو ہے وہ مستحق ہوتے ہوئے بھی ہم جو صاحبِ مال ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان مستحق لوگوں کو یعنی اپنے بھین بھائیوں کو اپنے پروشیوں کو چھوڑ کے ہم باہر جو ہے وہ مستحق لوگ دھونکر انہیں زکاة ادا کر دیتے ہیں یا ان کی مالی مدد کر دیتے ہیں یا ان کو گھر کا راشن دے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ ہم لوگوں کو پہلے کس کا حق ہے ہمیں پہلے کس کو جو ہے وہ اپنی زکاة دینی چاہیے یا مالی مدد کر دینی چاہیے یا ان گریبوں کی تھوڑی سی جو سفید پوش ہیں جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو تھوڑے سے گریب گربہ ہیں جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی گھرے لو ضروریات کو بھی پورا کر سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا پہلا حق جو ہے وہ کیا کن لوگوں پر ہمارے پیسے کا ہمارے مال کا بنتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث آئی تھی کہ حضرت جانب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صحبہ مال ہوں اور میں اپنے مال کا خراج جو کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے گھر کو دیکھ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے جمعہ ہیں دولت والی تو وہ تھی انہوں نے کہا جو میرے شوہر ہیں وہ کم حیثیت رکھتے ہیں تو کیا میں اپنے شوہر کو دے دوں تو آپ نے فرمایا اس میں دو حجر ملیں گے ایک شوہر کو دینے کا ایک اللہ کی رضا کے لیے پہلے قرابت کو دیکھنے کا اس میں دو حجر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے قرابت میں ہی دیکھنا کہ چاہیے اپنے بہن میں اپنے بھائی میں پھر باہر نکلنا چاہیے وہ آتی حق کہو ذل قربہ اس آیت نے ہمیں واضح کر دیا وہ آتی حق کہو ذل قربہ ول مساکین پہلے حق دو قرابت کو پھر مساکین میں جاؤ جی ٹھیک ہو گیا آقا میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ زکاة ہم کب تک ادا کر سکتے ہیں پورا سال ہم زکاة ادا کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی ایک خاص مقررہ وقت ہے کہ ہمیں اس مقررہ وقت میں ہی زکاة ادا کرتے ہیں دیکھیں جس مہینے میں آپ نے مال لیا ساہبین صاحب ہونی تو وہ اگلے سال اس مہینے پہ ہی آپ کی سال پورا ہونے پہ زکاة جی ٹھیک ہے آقا اب میں آپ سے ایک خاص سوال پوچھنے جا رہی ہوں نماز کے بارے میں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ابھی رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نمازیں ادا کر دیتے ہیں لیکن پورا سال جو گزر جاتا ہے رمضان المبارک جیسے ہی ہتم ہوتا ہے یہ دل فطر آتی ہے اس کے بعد لوگ جو ہے وہ نمازی کم ہو جاتے ہیں مسجدوں کی طرف جانا کم کر دیتے ہیں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے اور میرے ناظرین کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ نماز جو ہے اس کی کیا فرضیت ہے وہ فرض کی گئی اس کیا سواب ہے مقررہ وقت پر پڑھنے کا زیادہ سواب ہے یا جس طرح ہم ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں وقت گزر جانے کے بعد جو ہے اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں یا دیری سے نماز پڑھتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم مجھے اور میرے ناظرین کو اگاہ کریں مجھے اور میرے ناظرین کو بتائیے کہ اس کا کیا حاصل سواب ہے مقررہ وقت پر پڑھنے کا یا بعد میں پڑھنے کا اور حاصل حاصل نماز ادا کرنا پانچ وقت میں نماز ادا کرنا کیونکہ نماز جو ہے اللہ تعالی ہمیں دن میں پانچ وقت جو ہے وہ بلاتا ہے کہ ہیہ لسالہ ہیہ لفولہ اور ہمیں اس چیز کی بلاوے کے باوجود بھی ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے حالانکہ نماز پانچ وقت دن میں ہم پر فرض ہے تو اس چیز کے بارے میں جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں اس چیز سے روشناز فرمائے پہلے تو بات کہتے ہیں عام جو دوسرے بندے ہوتے تو اس کے لئے قرآن مجید میں کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جس میں تقوی ہے وہ میرے قریب ہے اور جب وہ میرے قریب ہے کہ آپ سلسلہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کھوں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا تو جب وہ نماز پڑھنے میں جب ہمیں پتا ہے کہ نماز میں اللہ مل رہا ہے تو ہم بھا بھا کے نماز پڑھیں تو اس کے باوجود لوگ کتاہی کرتے ہیں نماز کی اور کتاہی کرنے والوں پر نماز جو سستی کرتے ہیں تو مولد کی جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان نماز کو مولد کر جاتی ہے لٹکائی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے موں پر دے کے مار جاتی ہے سستی کرنے والوں کی نماز اللہ کو قبول نہیں ہوتی تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں قضا ہی رکھتے ہیں قضا اکل پڑھیں گے آج ہی نہیں پڑھتے تو ایک حقب جہنم میں اس کے سزا کیا ہے کہ وہ ایک حقب جہنم میں جلا دیا جائے گا اور وہ حقب جو ہے وہ اسی ورس کا ہوگا مستغفر اللہ ربی من قلی زمین یعنی اتنی سال وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتہ دیں گا تو اگر ہم حدیث کو ساتھ لے کر چلیں تو جب ہمیں عذاب نظر آ جائے تو ہمیں پانچ اتنی نماز کا خود بخود شوق ہو جائے گا کہ ایک نماز نہیں پڑھیں گے تو پانچ نمازیں انسان کو پکاتی ہیں کہ او فاجر او کافر او خاسر او حاسر او وزیر یعنی یہ پانچ نماز میں اس کے علقاب ہیں جس طرح کہتے ہیں نماز ان سے بہتر ہے بہتر اس سے کہ فلا کی طرف آ جاؤ تو پہلی نماز کو قضا کرنے والا تو صبح سے زہر تک او فاجر یعنی تُو بدکار ہے اسی طرح پانچ نمازیں ندا کرتی ہیں کہ تُو ایسا ہے تُو ایسا ہے تو اب اس سے بچنے کے لیے ایک ازدہا جو نماز قبر میں ساتھی ہے اس کا نام ہے شجاول اقرہ تو اس کی ستر ہاتھ بلشت جو ہے لمبے ناکون ہے لوہے کے تو عذاب العلیم عذاب عظیم عذاب مہین جس طرح رسوائی اور رسوائی والا عذاب تو اس طرح ہی نماز کے بارے میں ناک قضا کرنے والے کو وہ پنچ مارے گا کہ یہ ہے تیراز ہے صبح سے لے کر زہر سے قضا کرے گا تو صبح سے لے کر زہر تک ہی پنچ مارتا ہے زہر سے اثر تک پھر وہ اثر تک پنچ مارتا لگے یعنی جو نماز تم نے قضا کی اسے نماز سے لے کر اسے نماز تک وہ اس کو زمین تر گھارتا رہے گا تو عذاب علیم دردنا قضا کیسے سوئی چبو دی اور پھینجلی اللہ تعالی ہم سب کو نماز کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین باری جان میرا آپ سے ایک حسن خاص سوال یہ ہے جس طرح ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا کے اوپر یہ کرونا کی بابا پھیلی ہوئی ہے استغفراللہ کتنے ہی زیادہ موتے امبات ہو گئیں اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے کاثر ہیں لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے مسافہ کرنے سے کاثر ہیں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے یعنی کہ پورے کے پورے دنیا میں یہ وبا اس طرح پھیلی ہے کہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ رک گئے ہیں تو میرا آپ سے ایک خاص سوال ہے کہ جس طرح اب یہ رمضان المبارک حسن خاص مہینہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کا مہینہ آئے گا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ حج کے لئے جانا چاہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ عمرہ کے لئے جانا چاہتے ہیں حسن خاص لوگوں کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے یہ اللہ کے گھر میں جا کر رہانہ کعبہ کے سامنے وہ نماز ادا کریں وہاں پر جا کر ناتھوانی پیش کی جائے وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی عبادتیں کی جائیں اس حاصل حاصل مہینے میں لوگوں کی بہت سے یہ خواہش ہوتی ہے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ جس سے یہ کرونا کی بابا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سفر کرنے سے قاسر ہیں سفر نہیں کر پا رہے ہیں تو جو لوگ حج کرنے جانا چاہتے ہیں جو لوگ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی وہ کرونا کی وبا کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت کر کے کونس ایسا عمل ہے وہ کر کے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں ہم اس عبادت کا اس کے عبادت جتنا سواب تو بہت سی چیزوں میں چلے اللہ تعالیٰ نے بے بہت سواب جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے بے بہت سواب رکھا بھی ہے جس طرح ہم اپنے والدین کے اگر زیارت کریں تو اس پر بھی بہت زیادہ سواب ہے ایک حج اور عمرے کے جتنا سواب ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ہمیں یہ اگاہی دیجئے کہ وہ کونسی عبادت ہے جن کو کرنے سے ہم اس کے جتنا سواب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے دل سے اپنے اللہ کو جو ہے وہ رازی کر سکتے ہیں اس سلسلے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں باوجود گناہوں کے پاک ہونے کے میں ستر ستر بار دن میں استغفار کرتا ہوں تو گویا کہ یہاں سے بات پتا چلتی ہے کہ جتنا بھی زیادہ استغفار کرو گے وہ فقر کو توڑے گا اور اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے بے شاب رحم ہے وہ تو ہم لوگوں کے تو کام یہ ہو گیا ہے کہ مسجد تو بنا لی شبر میری ماں کی حراست والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے بسو میں نمازی بن نہ سکا سچے دن سے رو رو کے معافی مانگنے سے کرونا ہٹے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاک میں وقت کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اب اس کی پوری رعاہ پر اتنا ہی عذاب آئے گا تو کسی نے یہی سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت آئے گی تو نیکو اور بد اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے نیک تو نیک ہے نماز ہے نمازی ہیں تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں کہ جب قیامت آئے گی وہ نیکو اور بدو کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو اسی طریقے سے یہ کرونا ہم سب کو پتا ہے کرونا یہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ ہمیں معافی مانگنی ہے بجائے اس کے کہ ہم نے سنتیں ترک کر دیں ختم کر دیں جو جیسا تُو نے عمل کیا میں نے ویسی ہی تجھے اس کی سزا دینی کہ آج شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شانے سے شانہ جوڑے رہو وہاں شیطان آتا ہے تو آج یہ حق میں وقت شیطان ہے اس نے شانے کو علیہ دا کرا دیا اور اس میں ایک شیطان آ گیا تو جب عبادت میں شیطان آ جاتا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جہاں شیطان ہو کیونکہ ہم نے تو شیطان سے بچنا ہے شیطان کی ہر فیل سے بچنا ہے اور شیطان وہ تو عبادت کا سخت دشمن ہے پھر ایسی آپا ہمیں بتائیے کہ کون سی عبادت ہیں اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے ہم عمرہ نہیں کر سکتے ہم اللہ کی گھر کی زیارت نہیں کر سکتے تو وہ کون سی ایسی عبادت ہیں جن کو کر کے ہم اتنا ہی سواب حاصل کر سکتے ہیں یہی دیکھنا ہے کہ دو لڑنے والوں میں ہم نے ہر ممکن سلو کرانی ہے اور سلو کرانے کا ایک حج کا سواب ہوتا ہے جب سلو کرانی تو اس میں اگر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر بائی دو فریق ہیں اس قدر دشمن ہیں آپس میں بنے ہوئے تو ہم علیدگی میں جا کے کہیں گے تجھے وہ یہ کہہ رہا ہے یعنی اس کے دل کو نرم کرنے کے لئے اس کی تعریف کہیں گے وہ تجھ کو یہ کہہ رہا ہے اس کی تعریف اس کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا لیکن تو جھوٹ کس لئے وہ رہے ان کی صلاح کے لئے اللہ انمالعامالبنیات اللہ نیات کو جانتا ہے تو جب تم نے ان کے دل کو ملا دیا تو ایک حج کا سواب دوسرا چار اکر اشراق ان حج عمرہ کا سواب نہیں ہے اشراق کی نماز کا تو اس لئے ہمیں نوافر کا بھی نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے اور فرضی کا بھی تو جو فرضی ہی نہیں پڑتے تو اس کو کیا قیامت کے دن فرضی اگر کمی رہ گئی تو نفلی نمازیں فرضی میں لاکر رکھ دی جائے کسی نے ہم سے سوال کیا کہ ہم تو تحجد اس لئے نہیں پڑتے کہ کسی نے کہا ہے کہ تحجد کو پڑھنا ہی پڑتا ہے تو نہیں اس نے کسی ایسے حوالے سے کیا تھا کہ اگر تم تحجد بھی پڑھو گے تو کبھی فرضی نماز میں کتاہی ہو گئی تو وہ نفلی میں فرضی میں رکھ دی جائے گے نفلی بعد اس لئے نفلی لازم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی سوالات کے جوابات دیئے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں جو ہے وہ ان سارے سوالات کے جوابات دے کر ہم سب کے دلوں کو منور کیا ہماری دل سے یہی دعا ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ اسے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور یہی ہماری کوشش ہے اس پروگرام کی رمضان القریم کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے اس کی حاصل حاصل یہی کوشش ہے اور ہارٹ میوز کی یہی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لئے کچھ نہ کچھ احسان پیش کریں جس سے وہ زندگی میں کچھ بہتری کی طرف آسکیں پوزیٹیوٹی لاسکیں ہم جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ سکھا سکیں تو امید ہے کہ ناظرین نے رمضان المبارک کے اس حاصل حاصل ببرکت مہینے پہ ہم پر حاصل اپنا رحمت نازل فرمائے حاصل اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا مال ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہی آئلیہ میں قبول و منظور فرمائے عوام الناس کو میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ یہ رحمتوں کا مہنہ ہے لہٰذا اللہم مغفر ورحم وانتخیر وراہمین کسرت سے پڑھیں کسرت سے پڑھیں اور دو نفل حاجت کسرت سے پڑھیں کہ یا اللہ پوری دنیا کو اس مسئبت سے بچا لے اور روزی کی فراوانیہ نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کرونا کی بباس سے بچائیں آمین